سارے کشان وائیو کھیت کشان یوٹیوب کنم میں میں شکریہ میں آپ کا سوادت کرتا ہوں آج آپ کو جانکاری دیں گے کانٹے دار تار کے اوپر سبسیڈی آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کشان وائیو کانٹے دار تار کے اوپر سرکار ہر سال سبسیڈی نکالتی ہے اور اس کے بارے میں ہم ہر بار ویڈیو ڈالتی ہیں تو آج اس کے بارے میں جانکاری دیں گے تو جانکاری دینے سے پہلے اپنے کشان وائیو سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے یہاں پر ایک لال بٹن دیا ہو اس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہے اس کو آپ ٹچ کر کے اپنے چینل کا سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد کسان بھائیو یہاں پر ایک گھنٹی کا بٹن آئے گا اس کو ٹچ کر کے آپ نوٹیفکیشن کر لیجئے لائک ہو جیدہ جیدہ سیئر کرنا تاکہ انہیں کسان بھائیو بھی کسی اوزنا کا لاب اٹھا سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ سبسیڈی کس پرکار سے کیسے آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کسان بھائیو یہ جو سبسیڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیجئے کہ کسان کی اوپر جانوروں سے بچانے اور کھیت کی تاربندی کرنے کے لیے سرکار کسانوں کے نقصان سے بچانے کے لیے سبسیڈی دے رہی ہے اس میں آپ لنک کے دوارہ وہاں پر تاربندی کے لیے اندان کے لیے آپ آوے دن کر سکتے ہیں کانٹے داریا چین لنک تاربندی پر اندان کی پاترتہ اس کی پاترتہ اس پرکار سے کسان بھائیو کہ اس میں ساموئی کا داربرز اس میں کم سے کم پانچے اکٹیر بھومی آنی چیئے کرسی ہو گیا اور تین کسانوں کا ساموئی ہونا آج سے کہ وہی کسانی ہو جانا کا علاوہ لے سکتے ہیں ہر کسان کے خود کے نام پر کرسی ہو گیا بھومی ہونا ضروری ہے زیادہ جانکاری اگر کسان بھائیو آپ کو لینی ہے تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں پاکی میں موٹا موٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کسان بھائیو جتنی بھی سرکاری ہو جانا ہے سبسیڈی آدھی کی جانکاری ہے وہ ہم اپنے ویڈیو کے معدام سے اپنے کسان بھائیو کو سوسیت کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ بھی کسی سرکاری ہو جانا ہے سبسیڈی آدھی کی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک جرور کرنا یا پھر ڈیس لائک کر دینا جو ایسا بھی آپ کا من کرے لیکن کرنا جرور یو جنا سبسیڈی ان فینسنگ بلان کسانوں کو لاغت کا پچاس پرتیشت چتہ عدیقتم راسی کا چاڑیس زار روپے یا جو بھی کم ہو ندان کے روح میں دیے جائیں گے اس میں کہنا یہ ہے کسان بھائیو کی مان لیجئے آپ نے بیس زار روپے کا خرچہ کیا تو آپ کو پچاس پرسنٹ کے انشار یہاں پر دس زار روپے چھوٹ مل جائے گی اگر آپ نے ایک لاکھ روپے خرچ کر دیے تو اس کا آپ کو چالیس زار روپے یہاں پر سبسیڈی ملے گی یعنی کہ آپ کو چالیس زار روپے تک کی سبسیڈی ملے سکتی ہے یہ جو ہے ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ آپ کو ملے گا چاہے پچاس پرتیشت کم بنو آپ کا یا پھر چالیس زار کم بنو ان میں سے ایک آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ ہر کسان کو چار سو رننگ میٹر تک انو دان دیا جائے گا اس یو جنا کے بجدم سے اور تاربندی نرماند سے پہلے کاریاں پوراً ہونے پر جیو ٹائگنگ ہے وہ ادار کارڈ کے انواریتہ رکھی گئی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ادار کارڈ اپنا ہونا ضروری ہے اور یہ آپ کی انواریتہ ہے یو جنا کا لاب لینے کے لیے آوشک دستاویجہ کسان بھائیو یہ جو لنک دیا گیا آپ اس کے اوپر میں یہ لنک ڈسکریپسن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ اپنے جو ہے جا کر کے اس کو آویدن کر سکتے ہیں آویدن پتر کے ساتھ جمع بندی کی نقل ادار کارڈ خود کے خاتے کی بینک پاسبوک کی فوٹو کاپی کے ساتھ سادہ بے پرپر سبت پتر کی میرے پاس کل سنچیت ہے اوام اے سنچیت بھومی ہے یہ دینہ آپ کو آوشک ہے یعنی کہ یہ ان کے ڈوکومنٹس ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون کون سے دینے ہیں آویدن کرنے کی پرکریہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں یہ جناب میں آویدن کرنے کی پرکریہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے مادم سے کسی بھی نزدیکی ناغرک شیوہ کے اندر ای میتر کے اندر پر جا کر آویدن کر سکتا ہے اس کے لئے استاقصر یوگ مول آویدن کو بھر کر ای میتر کے اندر جما کرانے کے بعد رسید پرابط ہوتی ہے اور اس مول آویدن پتر کے آن لائن ای پر پتر میں بھرنا ہوگا آوشک دستاویز جیسے ادار کارڈ باما شاہ کارڈ جوابندی کی نقل آدھی کے سکین کر اپلوڈ ای میتر کے مادم سے کرنا ہوگا یعنی کہ کشان بھائی آپ کو کمپیوٹر سینٹر پر جا کر کے یہ فارم بروانے ہوں گے تب ہی آپ کے فارم بھرے جائیں گی بوٹک ستیپن کرسی بھاگ دورہ کیا جائے گیا اس کے بعد یہ سبسیڈی بینک کھاتے میں آئے گی یعنی کہ آپ کے بینک کھاتا ہونا ضروری ہے اور اسی کے اندر سیدھی سبسیڈی آئے گی کسی بھی کشان بھائی کو نگت نہیں دی جائے گی اس میں ایک اور بات ہے کشان بھائیو یہ جو بوٹک ستیپنگارت ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے یہ سرکار کے دورہ جانت سے ضرور کی جائے گی انہم احتوان بندو اس پر کارے کشان بھائی تاربندی کی جانے گی اس سے پہلے کائریاں پورا ہونے کے بعد جیو ٹیکنگ کرنا ضروری ہے انہم ادان راسی سیدھے کشان کے خاتے میں جمع کی جائے گی کشان سمو میں پرتھم آوے دن کرتا کہ داربر سمو کی پراتھمکتہ نظارت کی جائے گی یعنی کہ جو اس میں کشان بھائیو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے داربر کشانوں کو اس میں سبسیڈی دی جائے گی یعنی کہ سبھی کشانوں کو نہیں دی جائے گی جو کشان سب سے پہلے اس کے لئے آوے دن کریں گے انہوں کو اس کے اندر سب سے پہلے سبسیڈی دی جائے گی کرتے کشان بھائیو کی اس کی لاسٹ ایٹ وغیرہ کیا کچھ ہے لاسٹ ایٹ وغیرہ کشان بھائیو اس میں کچھ دی نہیں گئی ہے دستان میں کانٹے دار یا چین لکتار بندی پر اندان یوجنا یہ جو ہے زیادہ پرانا نہیں ہے 26 تاریخ کا ہے یعنی سبس تاریخ دوزار بیس بارہ بجے کا ہے اور یہ کشان بھائیو کرسی جائے گرنہ کے بارے میں آئی ہوئی ہے تو کشان بھائیو جائے ہند نمسکار جائے جوان جائے کشان